الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم محمد وعلی آلِهِ وَاسْحَابِهِ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدقاللہ العظیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آج قرآنِ مجید سے متعلق ایک اہم پروگرام شروع کرنے کا موقع میں رہا ہے یہ تیس پروگرام ہوں گے انوار القرآن کے نام سے میرے نانا جان ڈاکٹر ملک بنا محتضا شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ان پروگرامز کو کیا میں ان کا نواسہ عبداللہ شاہی مدنی ہوں میرا مقصد ان پروگرامز کو سیکھنا ہے اور آگے لوگوں کو سیکھانا ہے آپ سب سے ایک مختصر سی گزارش ہے آپ سب لوگ جب بھی میرے نانا جان کا کوئی پروگرام دیکھیں ان کی کوئی آڈیو سنیں ان کی کوئی کتاب پڑھیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے مختصر سی دعا کر دیا کریں چلیں واپس پروگرام کے طرف چلتے ہیں ہر پروگرام میں ہم ترتیب بار ایک پارہ قرآن مجید کا ہر مہینے مطالعہ کریں بہت اختصار کے ساتھ اس کی جو مزامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں آج ہم پہلا پارہ سے شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے اتطاع ہوتی ہے تاغوز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے حکم دے دیا گیا کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو شیطان الرجیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ ہے کہ وہ انسان کو قرآن نہیں پڑھنے دیتا اور پڑھنے لگیں تو سمجھنے نہیں دیتا کچھ سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرنے دیتا تو قرآن مجید سے روکنا جو ہے وہ شیطان کا مشن ہے اس لئے حکم ہوا کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے تاغوز پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اللہ کے نام سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ یہ کام جو اب ہم کرنے لگے ہیں یہ خالص تیرے لیے تیری رضا کے لیے کرنے لگے ہیں تیری خوشنودی کے لیے کرنے لگے ہیں اس کام کو کرنے کی کوئی عامیت نہیں ہے بسم اللہ جو ہے اصل میں وہ نام ہے اس چیز کا کہ یہ کام ہم اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ الہم شریف اس کا نام سورہ شفاہ بھی ہے یہ ایک قرآن مجید کا خلاصہ ہے سات آیتیں ہیں اور اس میں قرآن مجید کے مزامین بیان کیے گئے ہیں ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ کی تاریخ بیان کی گئے ہیں رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بدے میں تعریف حق ادا کیا دوسرے حصے میں ہم اللہ سے اہد و پیمان کرتے ہیں ایا کا نام بولتا صرف آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں و ایا کا نستائی اور مانگنے کا عمل مدد صرف اور صرف آپ سے مانگتے ہیں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے یہ دوسرا حصہ قوم و قرار کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے تیسرا حصہ جو ہے وہ دعا کا ہے اہدین السراط المستقین اے اللہ ہمیں سراط المستقین کی ہدایت دے اس پہ چنا وہ سراط المستقین ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمائے جن سے آپ نراز نہیں ہو گئے ان کا راستہ نہیں جن سے آپ نراز ہو گئے جو گمراہ ہو گئے یہ مختصر سورہ خاطرہ البکرہ شروع کرتے ہیں اس کے معنی کہ آئے کے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے اہدین السراط المستقین اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یہ ہمارا اللہ سے سوال تھا اللہ سے دعا تھی اور سورہ البکرہ میں فوراً اس کا جواب مل گیا الف لامین ذالک الكتاب لا رعب فی قدل للمتقین یہ مقدس آسمائی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں اصلی اور جنون ہونے میں بلکل درست ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تم ہدایت مانگ رہے تھے لوگ حدل للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لئے مزے کی بات یہ ہے جو متقین کی ہدایت جو متقین بننے کی نیت کر لیں قرآن انہیں متقین کہتا ہے اور یہاں فرمایا کہ ذالک الكتاب یہ آسمانی کتاب لا رعب فی اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں وہ کتاب جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چودہ سو سال پہلے نازد کی تھی یہ وہی ہے اس میں کوئی تبدیلی کوئی تحریف نہیں ہوئی وہ آسمانی کتابوں میں جو تبدیلی کے تحریف کے اضافے کے ایڈیشن ایلٹریشن کے جو تم کھیل کھیلتے رہے ہو بہت کھیل چکے اب نے اب کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی ذالک الكتاب یہ معذر چاہتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی لا رعب فی اس کے صحیح ہونے میں کوئی اس کے درست ہونے میں جنون ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تم اس کی کبھی تحریف نہیں کر سکو گے اس میں کوئی تبدیلی کوئی ایڈیشن ایلٹریشن نہیں کر سکو گے عزیز آنے گرامی یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات نا لائی بیز تھے نا میوزیمز تھے نا یہ کمپیوٹر تھے کچھ بھی نہیں تھا بھئی اس زمانے میں تو پڑے لکھے لوگ ہی بہت کم تھے کالیج سکولز بھی نہیں تھے لیکن یہ دعویٰ کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے چونکہ آخری کتاب ہے اس لئے اب ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے اور پہلے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی سورہ الفاتحہ کے بعد البکرہ سورہ میں ذالکل کتاب لا رعیب آفی یہ مقدس آسمانی کتاب ہے اس کے صحیح ہونے میں غیر مبدل غیر محرف ہونے میں اس کے مزانین کے درست ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں عزیزانِ غرامی میں نے ارز کیا یہ دعویٰ آج آپ نہیں کر سکتے اپنے کسی بھی ڈاکیومنٹ کے بارے میں اپنے کسی بھی کتاب کے بارے میں آپ آپ کی ساری حکومتیں دنیا کی ساری طاقتیں ملکے کسی ایک ڈاکیومنٹ کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں آہندہ تبدیلی نہیں آئے گی انسان کے بس میں نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا لیکن یہ دعویٰ قرآنِ مجید کے پہلے پہلے صفحے پہ موجود ہے اور صرف دعویٰ نہیں ہے چودہ سو برس کی طویل مدد اس دعویٰ کے درست ہونے پہ گواہ بھی ہیں کہ یہ دعویٰ درست ثابت ہوا اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا نہیں تھا اللہ کا تھا اور یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے اللہ کا ہے اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب سے ہدایت پائیں پانچ صفات بتائیں پہلی بات یہ کہ بیدار مرز لوگ ہوں گے صرف حصی چیزوں کو ماننے والے نہیں عالم غیب کی چیز عالم غیب کی چیزوں کو بھی وہ ویسے ہی مانیں گے اپنی بیدار زمیری کی وجہ سے بیدار مغزی کی وجہ سے اور پھر نماز قائم کریں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں اور پھر صرف تمام کتابوں پہ تمام انبیاء پہ ایمان نہیں لائیں گے اس پہ بھی قرآن پہ بھی ایمان لائیں گے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پہ بھی تمام کتابوں پہ تمام انبیاء پہ ایمان لائیں گے اس پہ بھی قرآن پہ بھی حضور کی رسالت پہ بھی جی اس کے بعد کوئی اسمانی کتاب نہیں آنی ہے قرآن کے بعد کوئی اسمانی کتاب نہیں آنی ہے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کوئی کتاب نہیں آنی ہے اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تیس شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کا دعویٰ چھوٹا ہوتا متقین ایک گروہ ہے اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہے وہ کفار کا راستہ اختیار کریں گے تیسرا گروہ منافقین کا ہے اور ان کی صفات یہ بتائی ہمیں کہ وہ خوشیار بنتے ہیں اندر سے کچھ پہار سے کچھ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اللہ کے رسول کو لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے فرمایا یہ ان کی صفات ہے منافقین اور یہ اور پھر فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری ہے دھوکلے پن کی اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دے گا اور اکل سے آری لوگ ہیں بڑے اپنے آپ کو خوشیار سمجھتے ہیں فسادی لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلح سمجھتے ہیں بتایا یہ ان کی صفات ہیں اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام قرآن مجید کا اللہ کا کلام نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی سے خودی گھر لیا ہے تو پھر ایسا کرو میان تم بڑے بڑے شائر ہو عطیب ہو فنکار ہو خطیب ہو لٹرٹور ہو نکاد ہو تمہارے کلام پہ لوگ بہت واوا کرتے ہیں ایسا کرو تم ساری مل جاؤ اور کسی چھوٹی سی چھوٹی صورت اس جیسی ایک صورت لکھاؤ اور دیکھو اس کا فیصلہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے کروالو اپنے بیوی بچوں سے کروالو تمہارے کلام پہ جو لوگ واوا کرتے ہیں ان سے کروالو اور دیکھو ذرا ان کے سامرے رکھ کے پوچھ لینا کہ یار یہ ایک چھوٹی سی صورت میں لکھایا ہوں دیکھو یہ قرآن جیسی ہے اور فرمایا وَإِلَّمْ تَفَلْ وَلَمْ تَفَلْ ایسا کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہو سکے گا کہ خود تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ تمہارے اپنے گھرانے کے لوگ تمہارے کلام پہ واوا کرنے والے لوگ وہ تمہیں یہ کہیں کہ تمہارا کلام قرآن جیسا ہے یا قرآن کے برابر ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا یہ چودہ سو سال کی مدت یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک پیشگوئی بھی ہے اور چودہ سو سال کی مدت نے ثابت کر دیا کہ یہ پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی آگے چل کے قصہ آتا ہے حضرت آدم کی خلافت کا اور ابلیس کا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو حیرت ہوئی فرشتگان ہو کہ جناب ہم تو ذکر کرنے والے ہم تو تذبیہ کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے خلیفہ آنے کی کیا ضرورت ہے تو ذرا سا ایک demonstration ہو گیا اور فرمایا کہ دیکھو کچھ چیزیں ہم بتا رہے ہیں تمہیں بھی بتا رہے ہیں آدم کو بھی بتا رہے ہیں یہ ان چیزوں کے نام ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کیسے کس طرح سے ان کو سیکھتا ہے کیسے سمجھتا ہے کون کیسے اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے اور پھر بیان کرتا ہے پتا چلا کہ علم کے میدان میں فرشتگان نوک آؤٹ ہو گئے سبحانکہ لا علم لنا اللہ معلم دنا ہاتھ کڑے کر دیئے اور ان کی ذکر فکر ان کی تصویر تمہید تحلیل عبادت معصومیت وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی ایک طرف اور جس کے بارے میں یہ الزام تھا کہ وہ تو خون خرابہ کرے گا اس کے خون خرابے کے باوجود کیونکہ وہ اہلِ علم ہے اہلِ مہارت ہے اہلِ فن ہے اس کو خلافت دیدی اور آگے بتاتے ہیں کہ آدم ہماری تخلیق ہے اس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی وَنَفَخَتُوْ فِرْهِ مِنْ رُوْحِ اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا سجدے میں گر جاؤ سب سجدے میں گر ہاں ابلیس نہیں گیا ابلیس نہیں گیا اس نے کہا صاحب اَنَا خَيْرُ مِنْهُ میں تو اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَعْرِ وَخَلَقْتَنِي وَخَلَقْتَهُ مِنْ دِين اَنَا خَلَقْتَنِي مِنْ نَعْرِ وَخَلَقْتَنِي مِنْ دِين آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا میں اسے افضل ہوں وہ بے اکوف تھا اس کو یہ پتا نہیں چلا کہ سجدے کا حکم دینے والا کون ہے اور اس تک پر وَخَلَقْتَنِي مِنْ الْكَافِرِينَ نَاشُکْرُوں میں سے ہو گیا یہاں پر کافرین سے مراد ناشکرے ہیں کیونکہ اللہ کے وجود سے تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا تو اس نے کہا ہمیں ذرا محلر دیجئے جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں ظلیل اور رسوہ کیا اور اللہ نے فرمایا جو محلت ہے اور اس نے حضرت آدم اور حضرت حویٰ کو پہتایا ان سے قسمیں کھائیں اور کہا تمہارا بہت خیر خاؤ ہوں میں یہ درخت جسے تمہیں روکا گیا ہے جس کا پھل کھانے سے تمہیں منع کیا گیا ہے کھا کے تو دیکھو ذرا چک کے تو دیکھو اور یہی ہمارا مسئلہ اس دنیا میں بھی ہے لاکھوں کی تداد میں موجود ہیں لاکھوں کی لاکھوں مشروبات میں موجود ہیں لیکن ہم نے کہا صاحب شراب تو پیکر دیں گے چک کے دیکھیں یہ کیا ہے اتنی گندی چیز کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی ہے اس شراب کی زمزم کی اتنی تعریف نہیں ہوئی دودھ کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی شراب کی تعریف ہوئی ہے کیونکہ وہ گندی چیز ہے اور اسے روکا گیا ہے خل کھا لیا لباس اتر دیا شاہی خلط لباس اتار دیا لیا پتوں سے اپنا جسم ڈھام ڈھانکنے لگے اور یہاں ایک بات اور بھی میں ارز کر دوں اور جب بھی نافرمانی ہوتی ہے لباس اتار دیا جاتا ہے اور معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا لباس اترا ہوا ہے جو ٹھیک طریقے سے اپنی صدر پوشی نہیں کر رہے معلوم ہوا کہ وہ کسی عذابِ الٰہی میں گرفتار ہیں اس لیے کہ عذابِ الٰہی کی ایک شکل ایک صورت ایک نشانی یہ ہے کہ خلط بباس اتار دیا جاتا ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں خطاب فرمایا یہود سے اور یہاں ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائے حضرت آدم بیچاری رونے لگ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئے مجھے معاف کر دیں دو باتیں عرص کروں گا کہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا انسان سے غلطی ہوئی انسان سے غلطی ہوئی پھل کھا لیا لیکن دونوں کی غلطی میں ایک بنیادی فرق ہے انسان کی غلطی جو تھی وہ کمزور ارادے پہ مبنی تھی کہ انسان ارادے کا کمزور نکلا جو غلطی جو گناہ کمزوری ارادے کی وجہ سے ہو انسان کو فوراں اس پہ ندامت ہوتی ہے اور فوراں معافی مانگ لیتا ہے اور فوراں معاف بھی ہوتا ہے اور دعا بھی قبول ہو جاتی ہے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے لیکن شیطان کا جو گناہ تھا وہ کمزور ارادے کی وجہ سے نہیں تھا وہ کبر کی وجہ سے تھا انسان دشمنی کی وجہ سے تھا بغض کی وجہ سے تھا بلکہ وہ اس کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک سے ایک فلسفہ گھڑا کرتا چلا جاتا ہے یہی شیطان نے کیا انسان اور شیطان میں یہی بنیادی فرق ہے کہ انسان نے معافی مانگ لی لیکن شیطان میں معافی نہیں مانگ لی رنگ فارق بھی ہوئے جام سہرگائی سے اور زاہد ابھی انگ تحارت میں نہیں اس کے بعد عزیزانِ گرامی بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے تم پہ یہ یہ نعمتیں کی لیکن تم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور پھر قرآنِ مجید پہلے ہی پارے میں بنی اسرائیل پہ بہت بڑی چار شیط لگاتا ہے اپنے آپ کو صاحبِ علم سمجھتے ہیں اور دل انہی باتوں پہ خوش ہوا ہو گیا ان کا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا اور پھر جادوگری ٹونے ٹوٹ کے اس میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں میں فساد کرتے ہیں نیا بیوی میں آپس میں لڑائی کرواتے ہیں اور لوگوں کے امان تک خراب کرتے ہیں ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے کہ آپس میں نیا بیوی میں لڑائی ہو جھگڑا ہو یہ سب باتیں کہنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے دین کی کتابوں میں توڑیت میں تبدیلی کر دی تحریف کر دی اس لیے ہم نے ان سے امامت چھین لی اور اس کی ایک علامت ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ بیت المقتص سے وہ یہ تھا کہ قبلہ بیت المقتص سے تحلیل ہو کے کعبہ بن گیا بیت المقصد تحلیل ہو پیدیو پیدیو بیت المقصد موسیقی